بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستان کے حوالے سے آیا جس پر دبائی کی حکومت نے بقاعدہ طور پر پاکستان کو خط لکھا ہے اور توجہ اس جانب دلوائی سکینڈل یہ ہے کہ پاکستانیوں پر جب پبندیاں ہٹنگ سفر کی دبائی کی جانب سے تو پاکستانیوں نے سفر کیا اور شرط یہ تھی کہ ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ ساتھ ہونا ضروری ہے ائرپورٹ سے اس پر دبائی حکام نے بقاعدہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو خط لکھا ہے اور خط میں یہ توجہ دلاتے ہوئے فگرز بھی کوٹ کیے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگست کے مہینے میں کمو بیش پچتر ہزار پاکستانیوں نے دبائی کا سفر کیا جن کے پاس پی سی آر ریپٹ ٹیسٹ کی ریپورٹس بھی موجود تھیں اور وہ ریپورٹس ان کو ظاہر کر رہی تھی کہ کسی کو کرونا لاحق نہیں ہے لیکن جب دبائی میں جا کر دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں سے چھ سو چوراسی افراد کرو کرونا پازیٹیو نکلا اس پر بقاعدہ طور پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے پاکستانی حکام کو نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کو ایک لیٹر لکھ کر اتجاج کیا گیا توجہ دلائی گئی اور یہ باور کرایا گیا کہ پاکستان میں جو ائرپورٹس پر لیبارٹریز پی سی آر ٹیسٹ دے رہی ہیں وہ غیر بیاری بھی ہیں ناکس بھی ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان تمام لیبارٹریز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جو کہ اس طرح کی جالی ریپورٹس دے کر پاکستان کی جگھنسائی کا باعث بن رہی ہیں اس سے پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ آئندہ جو لوگ ٹیول کریں گے شاید پوری دنیا میں پاکستان پر سخت پابندیاں آئیت کر دی جائیں گی پاکستانی مسافروں پر پاکستان سے جتنی لیبارٹیز کرونا کا ٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے ریزلٹس پر بھی ناظرین یہ ایک بلکل آپ دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں آج کل آپ جس سے بات کریں لوگ بڑا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو ویکسین لگوائی بھی نہیں اور میں نے سیٹیفکیٹ بھی بنوا لیا ہے اور بقاعدہ ایسے لوگ فیلڈ میں آ چکے ہیں جو آپ سے مکمکہ کا کہہ کر کہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری مٹھی گرم کریں ہم آپ کو بغیر ویکسین لگوائی بھی ٹیسٹ کرائے بغیر بھی ریپورٹس دے دیں گے اور ویکسین لگنے کا سیٹیفکیٹ بھی دے دیں گے اب یہ کس کا نقصان ہے کس کا بھلا ہے لوگ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش میں لوگ پھرتیاں دکھانے کی کوشش میں ایسے کام کرتے ہیں اور اس سے پوری دنیا میں امیج بلاخت پاکستان کا متاثر ہوتا ہے غلط کام تو ہزاروں میں سے چند سو کرتے ہیں سینکڑوں میں سے بی سیوں کرتے ہوں گے لیکن چھاپ بحیثیت قوم پاکستانیوں پر لگتی ہے حرف پاکستان پر آتا ہے پہلے ہی پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا بھر میں کوئی عزت نہیں ہے جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہم وطن کا نام ڈبونے کا باعث بنتے ہیں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں تو یہ آج آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بقاعدہ طور پر پاکستانی حکام کو خط لکھا ہے ان سی او سی کو اور ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کے جتنے ائرپورٹ سے فلائی کر کے لوگ دبئی پہنچ رہے ہیں وہاں جو آپ کا ریپڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے پی سی آر اس کی ریپورٹس انتہائی ناکس ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان تمام لیوارڈیز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں بہت شکریہ